صاحب زادہ عبدالوحاب قصوری صاحب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب بلا تخیر خطاب کے لئے تشریف لاتے ہیں مناظرِ اسلام خطیبِ پاکستان خطیب نکتہ دان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب ان کی آمند سے پہلے بیداری کا ثبوت دیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب جن کا موضوع ہے امامِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ ثابت کریں گے کہ امامِ آزم کون ہے الحمدللہ اللہ علیہ وسلم کون ہے 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 من الشیطان الرجیم یاو ماندو کل ناؤنا شن بے امامِ اشی کے آمد دے دل لوگانو انا دیا اماما دے نال بولا مانگے پکار آنگے معزز سمعین حضرات قرآن حکیم دے پندر میں پارے دی اقائد دا کچھ حصہ خدا دا توفیق نال تسا حضرات دے سامنے ترجمہ سمیت تلاوت کیتا ہے سامنڈا نے پائی ماشاء اللہ بے تو رہا تھوڑا جا آباز بری کریا جا آباز پا رہا میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے کانفرنس دا عنوان بھی اشتہار تھے پڑ چکے ہو امامِ آزم میں انشاءاللہ ہوتاالہ دل اندر ہر اپنے مسلم بھائی دی خیر خائی رکھ دیاں ہویا جو بھی دلائل پیش کرنگا سمجھان دی نیتے خیر خائی دی نیتے اٹیک نہیں کرنا نشانہ نہیں بڑھانا مین مقصد ہے خیر خائی دو لفظ نے ایک ہے امام اما یا ام و امن و امامن اشبام جو لفظ امام ہے مصدر دوسرا لفظ ہے اعظم اے ہے اس میں تفضیل دانسی کا ایک لفظ اندھا ہے اکبر اسی پڑھ دیا اللہ اللہ ہو اکبر ادھا گے ایک عبارت محضو وہ عبارت کیے اللہ ہو اکبر من کل شیئ اللہ بڑا ہے تمام جیدوں سے اس میں تفضیل چلے گا کوئی جنریٹر ماشاءاللہ 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 چلے گیا ہاں جی میں عرض کر رہے ایسا وہ نہیں آرہ جیدوں چلے گیا چل گیا چل گیا ٹھیک ہو گیا اکبر اس میں تفضیل اعظم اس میں تفضیل دانسی کا امام اعظم سارے آئمہ تو بڑا امام اگر دمانہ عظمت والا کیتا جائے سارے امام تو بڑی عظمت والا ہنسی غور کرنے کہ سارے آئمہ جو بڑا امام گڑ ہے سبت پہلے لفظ امام بھی پہچان کیجئے لفظ امام بھی کئی معانی نے ایک لفظ امام دا معنی سردار امام عربی زبان دی اندر سردار نو بھی کیا جاندہ ہے امام دا معنی پیش گا کسے مسئلے اندر رہنمائی کرن والا امام دا معنی پیش نماز یعنی نماز پڑھان والا او بھی امام اور عربی زبان دی اندر امسٹری جنہیں دیوارہ بڑھان دے نا راج جنہوں دیوارہ تے چنائی کر دے ہون تے ایک نکل تاگہ ہوندہ ہے جنہوں اسی کہیں نیا سوتر اس سوتر نو عربی زبان اندر کہیں دے نے امام کیوں امام دا کم ہوندہ ہے لوگا نو سدیا کرنا تے سوتر کردہ دیوار نو سدیا مستری نے چلنا ہوندہ ہے سوتر دے نال نال سوتر تے نظر رکھنی ہے ردہ دے مطابق کو ہے کوئی اگے پیچھے نہیں اور امام دا معنی نمون نا اکی دا معنی نمون نا سیمپل جدے مطابق چیز کوئی بنائی جائے اکی امام دا معنی کتاب اہن جتنے میں معانی بیان کی تے نے انا سارے معانی دے اعتبار نال اسی دیکھنا ہے کہ آخر سبل آز نال سب امام تو بڑا امام کون کیوں کئی میرے پائی جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں کہنے امام اعظم اگر کوئی اہل حدیث اعتراض کرے انہوں کہنے تو ہڑی اکل تھوڑی ہے کام مکل اسی امام صاحب نو نبی پاک مقابل امام آزم نہیں کہنے اسی تے کہنے امام ماں دے بچوں بڑا امام چلو اسی اے بی اخلا آگے کہا امام ابو نیفا رحمہ اللہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل یا آئم حدیث کیا انہ نلوں آزم دم کو رتبہ رکھ دینے کسے لے آزم حضی اے بھی دیکھ لینے آج لو آئیے سب تو پہلا مانا سی سردار سار یا قومہ دا سردار نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم سردار میں میرا خیال دیکھ رہا پیس تر ہی نکڑ گیا اینک مجبوری کس کو دو نمبر دی اینک قریب دی او آرزی طورتے دیا کپون دو یا دو نمبر دی ہاری توجہ فرمایا جی وہ دارش کر رہے ہیں امام دی قرآن بڑا مسئلہ اہم ترین جی اہم قیامت نمبر آواز پہنی امام دی نار جزا کر اللہ برک کر دی رب العالمین فرما دی یا من دعو اللہ ناصر بے امام ہم فرمایا قیام دی دی اسی لوگ نمبر امام دی نار بلا مانگ امام دی نار ہن پاترہ توجہ کر دی نا یا جی سب تو پہلا مانہ میں ایدہ بیان کی دائے کے سردار ہن سردار لفظ عربی دے اندر انہوں کیا جاندہ سید عربی دے اندر کیا جاندہ سید ہن باترہ توجہ فرما دے را یا جے میرے پیغمبر فرما دے نے آنا سیدو ولاد آدم آنا سیدو ولاد آدم یو مل قیامت ولا فخر میرے پیغمبر فرما دے نے وہ فخر دی کل نہیں میں کل قیامت دن حضرت آدم دی ساری اولاد دا سردار ہوا گا ہون آپ پی فیصل امام دا مان سردار سید سب امام مان رہن بڑا سردار کون کیا امام ابو نی فال سب تو بڑا امام میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے کول میرے پیغمبر دے کل بن ساق بن ببی مرو ساق بین بکر دے لو کی آئے نے جس ویلے انہ نے آکے کرما پڑھ میرے پیغمبر دے سامنے کرما پڑھ دے آکی کہن دے نے اشہد اللہ الاغ الا اللہ ہو و اشہد انہ سیدہ و اشہد انہ سیدہ نا محمد الرسول اللہ صحابہ سردار آئے نے کوئی دعوانی کرسکتا میں محمد تو بڑا سردار سللللہ علیہ سلم دیکھنا درا قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا فرمایا کفردیاں امام آنو قتل کردے و انہ اے تو امام تو مراد کی جڑے کفردے سردار نے انہ نا نا قتل کردے جڑے لوکان کفردے مجبور کردے نے گفردے ڈٹائی کردے نے گفردے واسطے لڑائیاں لڑ دے لوکان تیار کردے نے نا نا قتل کردی تا جائے قرآن نے کہہ دی تا اے تھے بھی لفظ امام آیا اور پتا چلیا امام دا مانا سردار مانے تے میں کئی دس نیڑے پہلے مانے تے گال رہی سردار میرے پیغمبر سردار نے میرے پیغمبر امام نے قرآن پاند ایک موقع اللہ ربنا لمیر فرما دینے واجہ اللہ غم آئم دین خدون بے امر نا فرمایا سائن سارے نبیانو آپ ازا اپنے سائن سارے نبیانو آپ نے حکم دین امام بنایا جڑے کے لوگ کا نیرہ نمائی کر دینے اور قرآن جو بتا چل دیا کہ انبیانی مسلم امام نے پاتے غور کرے آگے انبیانی مسلم امام نے حضرت آدم دولہ کے عیسیٰ پیغمبر تک سارے نبی امام نے نبی نیرہ تجڑا نبی ہندہ امام ہندہ کون دا اور ان سارے نبیاں جو بڑھے نبی کون نے آخر سما پیغمبر نبی آزم نے جنہیں میرے پیغمبر سارے نبیاں جو نبی آزم نے اس طرح میرے پیغمبر سارے امام دیوی جو امام آزم نے نبی سارے امام امامت بڑی شان رکھ دیئے کیونکہ پیغمبر آندہ گرس ہے قرآن پاک ایک مقام تھے نیک لوکہ دی تمنہ اللہ نے بیان کر دیا فرمایا ربنا حبلنا من ازواج نا وزریاتنا قررت آئیون رب وجعلنا للمتقی نائم آم اے تسی سارے یاد کرو انہوں بطور وظیفہ پڑیا کرو ربنا حبلنا من ازواج نائم وزریات نائم اللہ سانو یا اکھانو ٹھڑیا کر دے اللہ سانو شکون دے بیویاں ولو شکون دے اللہ اولاد ولو شکون دے رب رب نا خبل نا من ازواج نا وزریات نا قررت آئیون اللہ وجعل اللہ للمتقی نائم آم آم بڑا پیار وزیفہ جے پڑیا کرو پڑیا کرو اے بڑن دے نار توڑیا بیویاں توڑی فرما بردار بڑن گیاں اے وزیفہ جنہ زیادہ پڑو گے اتنیا توڑیاں بیویاں تے توڑیاں اولاد توڑیاں فرما بردار بڑن گیاں بے خوئے دے اندر دعائی اے وے اللہ ساڑیاں بیویاں تے ساڑی اولاد دی طرف سانو اکھاں دی تھنڈک پوچا اللہ اے اگھے پھر دعا کیے فج اللہ للمدہ کیے نائے ماں اللہ تو سانو متقی لوگاں دا امام بڑا متقی لوگاں دا امام بڑا اس اے دا مجرب نسخ امام دا من سارے تو اگے یقین جانو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تجربہ کیتا ہے کیونکہ جلسے تو اندر دے دینا جلسے تاریخ لوگاں نہیں جلسے اندر ہی نہیں دور دے سفرہ جو رات بارہ ایک دو نکلے ہاں دے تو رات پچھے جائے تو اندر ہی زور ہند اللہ دے کرب بیٹھا میں کئی دفعہ تجربہ کیتا تو اندر دے میں وڑیاں وڑیاں گڑیاں پچھے رہی دیا میں دعا پڑھ جانتا اللہ رستا وخائی جانتا سی میں سب تو اگے ہونا سا ایک تجربہ کر کے دیکھ جائے اتک ممولی گانتا میں تجربہ کیتا قرآن پاک ممولی گانتا ممولی گانتا ممولی گانتا مولانا لکمہ دے رہے ہیں ڈریور بھی اس ایک نو یاد کر رہا میں دے سارے نو کیا سارے یاد کرو قرآن پاک میں بڑی برکت افسوس اسی قرآن تو پچھے اٹھ گئے ہیں قرآن پاک بج اجھے پچھلے سال دی گالے میرے پتے بے پتھری ہو گئی تکلیف میں بڑی یقین جانو بڑی درد ایس رضی جنہیں کوئی چھوڑی دی چون جو مار دے اندر میں وہ سیاد تے لیٹ بھی نہیں سن سکتا خیر میں کسے دوست تے بڑا بڑا پرفیسر سی جنا اسپیٹل دا دے کلمہ ٹیم لے لے آپریشن دا الٹرا سونڈر میں پہ لے کرایا سی الٹرا سونڈ بھی موٹی پتھری چھوٹی نہیں داکٹر ساں میں کہے پتہ ہی نکل پتہ جو پتھری نہیں نکل دی پیٹ پاڑے آگیا دے بعد لو جی اللہ نے مد دیتی میری کاروالی نے کوش کی تھی میں ٹیم لے لے دعایاں لکھ دیتی ہی پریشن دا ٹیم ہو گیا سپیشل سپارش کر کے اللہ دے کارج بیٹھا دو دن شورت فاتحہ میں نہیں پتہ میں کنی مرتبہ پڑھ چھنی میرے ربن ہی پتہ شورت فاتحہ ازا زلزلت الارض زلزال لہا ایتھ آتھ رہا کھلے نا اے میرا انداز میں انہوں رات کو شکون ہویا بود والے دن دیگال سی پیشلی جمعہ راتی میں اٹراس ہون کر آیا تے بود والے دن منگل میں پڑھائی شروع کی تھی پھر اگے بود شام جا کے اٹراس ہون کرایا تھا ڈاکٹر اسے کل بھیر گیا ڈاکٹر وے کی کوئی دعائی کھا دی میں کہا کوئی نہیں اپریشن بھی نہیں ہو یا انہیں کہ دی موٹی پتھری گئی کی تھے میں جو دستیہ کہن لگا بس میرے اللہ دے قرآن دی برکت پتھری کوئی نہیں صرف دو نشان باقی رہ گئے میں کہ تیجے دن دا دام باقی رہ گیا انشاءاللہ بھی لوگ جائے گئے اسی قرآن پاک دے نیڑے نہیں لگ دے یقین جانو قرآن چل اللہ نے بڑی شفا برکت رکھی میں ہون رپورٹ آئی شوگر ہو گئی چار سو دست چلی گئی پیشل مینیدی تائی طریق ایسے جلسہ ہویا رات میرا خیال ساڑھ بارہ یا پونے میرا بیان ختم ہویا ایک ڈکٹ صاحب میرے دوست نے لبارٹی آلے ہونا میں نال لہ گئے نہیں ہونا چاہ کے میرا ٹیسٹ لے کہہ انگle چار سو دست شوگر ہے میں کہ یار میں کئی دنہ کل میں چیک کر آئیے ایک سو تھارا رہ گئی انہیں تے نار مل خالی پیٹ تے کھانا 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 تے نار مل تی تک تے نار مل اندھی نار مل بلکہ یعنی اصلا کھانا شوگر ہے ہی تے میں پرس راج گل وی ٹھو ٹھو کے کھا دینے تے کل گھوڑوی رکھانے دنہ چنگا ٹکا کے کھانا چنگا بٹھا کھان کے پھر میں ٹیسٹ کر آئے میں پتہ رمہ کی انہی قرآن پاک برکہ تھے کہ تسی قرآن دے نیڑے لگو جدوں کو بیماری لگے سب تو پہلو قرآن دا علاج پھر حدایت بھی قرآن چھو لبنی ہے نرائے نہیں کہ بیماری دیا شفا جڑی روانی بیماری لگی ہے دین تو لبے لبے شفا بھی قرآن چھو لے لو لو اوہی لگا میں جو بیان کر توجہ فرمایا رب العالمین ارشاق فرما دے نے فرما میرے پیغمبر فرما دینے آنا سید والا دی آدم یوم القیام والا فخر میرے پیغمبر فرما دینے قیام دے دے میں اولاد آدم دا سردار ہو آگا اولاد آدم سردار ہو آگا اور بات توجہ فرما دے آیا اولاد آدم سردار قیام میرے پیغمبر دنیا تے بھی سردار نے آخر تے اندر بھی میرے پیغمبر سردار گھوڑ گے اور سونے پیغمبر سلام دی سردار سید امام اعظم حضرت مولی محمد حلید قادی صاحب حضرت قادی صاحب نے کھالا جو رام کر رہجی میں شروع کی تے حضرت مولی محمد حلید 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 توجہ فرما جے توجہ ہاں جی توجہ کیونکہ منو ڈیوٹی لگی کہ شاہ صاحب دا ٹیم انہیں پانا ہے لو درا بات توجہ فرما دی نا جے بات توجہ میرے دوست تیویر بات لگی امام اعظم دی سردار گھمدائے جیدہ فیصلہ چلے جیدہ فیصلہ حرف آخر ہو سردار جیدہ جیدہ فیصلہ حرف آخر ہو دے میرے پیغمبر میرے پیغمبر پوری امت سردار دے میرے پیغمبر دا فیصلہ حرف آخر میرے پیغمبر دا فیصلہ کیڑے سپریم لائے تھلے اندیا نے سیور آدالتا سیور آدالتا تو اتے آگئی سیشن آدالتا سیشن تو اتے آگئے ہائی کوڑ تو اتے آگئے سپریم کوڑ توجہ میرے وال میرے وال میرے کوئی گل نہیں گنڈالا بندہ آگئے ہو کی گیا کسی گرمین انہیں ساتھی آگئے کی ہو گیا ساتھ پائی توجہ میرے پیغمبر رکھ لائے گل کر لگا سردار دی گل کر لگا کس طرح سردار چال دی سردار اور قرآن پاک نے بیان کر دی تائے وال لذی نا یو تا وف نا مل کم و یا ذرو نا ازو آج یا تا رب بس نا بے الف سے حم رب لال میر فرما دینے تو اڈے چون جڑے لو کی فوت جار تے اُن دیا پیریا نو امتدار کر ادت پوری کر کی نا فرمایا چار مہینے تے دس دن ادت پوری کر انہیں ادت آگئے یڑے فوت ہو گئے انہ کی ادت آگئے کہ چار مہینے دس دن صحابہ ایک قرآن دی اندر اگتنا پیدا ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہ ایک سیابی نے کہ دی تا کبھی بی دا کیس آگئے ادت ادت شہر فوت ہویا ادھر دج یا تی جن ادھر بیٹا پیدا ہو گیا ایک سیابی کہ دا کہ ادت موری ہو گئی دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس کہ دن نہیں نہیں کہ تے فوت کی ادت سوگ دی ادت چار مہینے دست سوگ بنائے گی حضرت عبداللہ بن عباس بڑے مفسر قرآن بڑے عظیر نبی پاک دے صحابی نے بہت بڑے فقی نے لے کر اینا تا حدیث نہیں سی پہنچ اینا نے کہ دی تا غل ٹھیک ہے یہ ادت گزار گی چار مہینے تے دست دے ایک صحابی کھڑا ہویا کہ میں نبی پاک دے کن وہ چوس حضرت سبی رضی اللہ تعالی انخواہ انہ اللہ نے بیٹا دیتا انہ عید اندر میں تے انہ دا شغر فوت ہو گیا جنہ شغر فوت ہویا تے دوسرے تیسرے دن بیٹا پیدا ہویا انہ کسے نے کہ دیتا تُو چار مہینے تے دس دن عدد گزار مئی تے ایدر قرآن پاک شورت تلا دے اندر بھی آ چکے آئے جنہ حمل والیا عورتہ نے انہ دی عدد وضائے حمل یعنی جدو بچی بچا پیدا ہو گیا انہ دی عدد ختم ہو گئی حضرت اللہ بن نباس تا موقع شی یہ جڑی اے تے اطلاق والیاں دے بارے وے اطلاق والیاں دے بارے وے بیوا دے بارے نہیں ہن بات غور کر آجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نو اپنی بات ڈٹھے نے شیابی نے جدو حضرت سبھی آدھی بات سنائی شی اللہ نبی بات کل گیاں ساری گن سنائی آف فرمان دینے سبھی یا تیری ادھا پوری ہو چونگی یہ اور حضرت امام ابو نیفہ رحمت اللہ بڑی شان والے نے حضرت امام مالک بڑی شان والے نے حضرت امام احمد بن حمبل بڑی شان والے نے حضرت امام شان بڑی شان والے نے میں سارے عدیزت کرنا سبتی تو کیر کرنا سبتہ احترام کرنا لیکن سارے امام تو آزم امام آمینا دے لالو منہ پوے گا آزم امام اووے جدا فیصلہ سپریم طاقت رکھ دے جدا فیصلہ حرف آخر او امام اعظم ایتر عدللہ بن عباس لکھا نہیں کروڑا امام ابو نفاہ ایک عدللہ بن عباس نہیں بن سکتے عدللہ بن عباس نے اپنا فیصلہ سمجھے رکھیا جدا پیغمبر دا فیصلہ امام اعظم دا فیصلہ سامنے آیا عدللہ بن عباس نے بڑو بخاری اپنے موقف تو رجوع کیتا امام اعظم محمد دا فیصلہ نو تسلیم کیتا امام اعظم جنا دا فیصلہ شبریم لا جنا دا فیصلہ حرف آخر شبریم لا حرف آخر اللہ اکبر اللہ ایک اور امام صاحب آئے کیونکہ وقت دا حاکم امام اندہ مشند احمد اندر موجود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو جدو امام حسن رضی اللہ انہو امیر معاویہ پہ حق دست بردار ہوئے اکتالی اجری وے سنا کر لئے امیر معاویہ انہو اکتالی حجری تو بعد امیر معاویہ دی خلافت متفق علی کوئی اختلاف نہیں امیر معاویہ آئے بیت اللہ شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بن نال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اور بات رہا توجہ فرما دے رایا جے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت میرے معاویہ دے نال نے حضرت میرے معاویہ بیت اللہ دا تواف کر دے نے تواف کر دیا کر دیا حضرت میرے معاویہ نے رکنے شامین چھویا استلام کی دائے پھر رکھے جان دے نے رکنے ایرا کی دائنہ نے استلام کی دائے پھر رکنے یمانی دا پھر حجر سوطے پہنچے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عمر دے چھوٹے نے اور وقت امام نوں کی کہنے دے نے امام معاویہ حضرت امام معاویہ نوں ابن عباس کی کہنے دے نے حضرت ابن عباس پچھ دے نے لے ماتاستالے مو ہاں زائی نو نئی ہاں زائی نر رکنے حضرت جی تو سوئے نہ تو رکنا دا استلام کیوں کی دائے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دے نے اللہ دے بندے گالے وے بہت اللہ شریف ہو اللہ دا کارے اے دی کوئی جگہ بھی چھڑنوالی نے جتھے بھی آتھلا وہ برکتے جنوں ہی جموں برکتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دے نے نبی پاک ہے دو رکنا دا استلام نشن کریا کر دے رکنے شامی تے رکنے اے راکی دا استلام نشن کریا کر دے جھے رکنے یامانی نوں چھوڑے سن یہ دا استلام کر دے اور حضرت شمدہ بھوشہ دیا کر دے حضرت میرے معاویہ نوں جے بھی گالدی سمجھ نہیں آئی کہ دے نے اللہ دے بندے تو کی رٹا پا دی تے بیت اللہ یہ دیتے کوئی چی چھڑن دے کابل نہیں حضرت ابن عباس نے قرآن پاک دی ایک پڑھ کے امام آزم دی گر سمجھا دی تھی حضرت ابن عباس فرمادے نے لَقَتْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُشْمَةٌ حَسَنَا قرآن نے کیا دی تے پیغمبر تو ہنٹے واسطے بہتری نمون ہے جتو میرے پیغمبر دا فیصل ہے روکنے یمانی دا روکنے شامی دا استلام نہیں روکنے راکی دا استلام نہیں صرف روکنے یمانی دا استلام ہے اور جناب حجرِ اسور دا بوس ہے جتو میرے پیغمبر دا قصوٰ اے وے حضرت دا نمونہ اے وے تُسھی پیغمبر دے فیصلے نو وقت دے امام ہو کے امام آزم دے فیصلے نو کی میں ترق کروگے امیرِ معاویہ تو قربان جاما امامِ معاویہ اسے بلے کہنے لگے میں امام وقت دا اور میں انہوں دی باپ بطور خطابت ارض کر رہے ہیں میں امام وقت دا لیکن آمینہ دے لال امامِ آزم نے صداقتا صداقتا اے بچے تُو عمر بے چھوٹے ہیں لیکن تُو غلط ٹھیک کہیے بیس فیصلہ نیرہ نہیں فیصلہ چلے گا آمینہ دے لال محمدہ چلے گا سلام اللہ اکبر زندہ زندہ بھا جے نعرہ مارنے چاچدہ مارے آجے تجھے تھکے ہوتے پھر پائی تو انہوں تکلیف ہی نہ دے آرام فرمان میں کلہ ہی بڑھا ہوں لو باہت درہ توجہ فرمان دے آجے باہت درہ کر رہے ہیں گانو سمجھیں نہیں کوش کرو حضرت ابو ہون فیر صحیح بخالی چوپڑ لگا حضرت ابو ساشری رضی اللہ اے نا دیکھ لیکن فیصلہ آگے آئے حضرت دی دس سو ایک بندہ فہوت ہو گیا او دیئے کہ پہن ایک بیٹی ایک پوتی وراست نو تقسیم کرو ابو موسیٰ شریح رضی اللہ انہوں نے ابو موسیٰ وی امام نے بسرد امام نے ابو موسیٰ وی بسرد امام نے ابو موسیٰ شریح رضی اللہ نے فیصلہ کیتا پوتی نو محروم کر دیتا بیٹی اور پہن دے ماں بہر براست تقسیم کیتی تے نال فرمان لگے نبیدہ صحابی عبداللہ بن مسعود بھی اتھے نظرہو نا کلو جاں کے نظر سانی کرا لو میرے فیصلے دے تے نال پتا کی کہن لگے کہن لگے میں یقین ہے جنا فیصلہ میں کیتا ہے ابن مسعود بھی یہی کر رہے ہیں مانے میں یقین ہے کلو جنوالے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو تعلان کو دے کل چلے جان دینے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو تعلان کو جدوں انانوں ساری گن سنائیے حضرت جی آ مسلائے حضرت جی باتاوے مسلائے دے ایس طرح حضرت ابو مساشرینے کے آئے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندینے ابو موسیٰ دی عزت احترام اپنی جگہ لیکن میں پیغمبر دا فیصلہ نہیں چھوڑ سکتا پیغمبر دے کولے فیصلہ آیا سی تے نبی پاک نے ایدہ فیصلہ کیتا سی ایدہ فیصلہ سارے مال دا نصب ملے گا بیٹی نو اور پوتی نو ملے گا سدس چھمہ شاہ باقی وہ ملے گا پہننو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہن بات رہا توجہ فرمان دے دایا جے مہکے نہ لکھا امام ابو حنیفہ ہو ایک حضرت ابو موسیٰ شری نہیں بڑھ سکتے حضرت امام ابو موسیٰ شری تو جے غلطی ہو سکتیے خطا ہو سکتیے حضرت امام ابو حنیفہ تو بھی ہو سکتیے پھر اونا نو آزم کیوں کیا جائے اونا دے فیصلے نو سپریم لاکیوں بڑھایا جائے اونا دی بات نو حرف آخر کیوں کیا جائے حضرت امام ابو حنیفہ توجہ کر دے جائے حضرت امام ابو حنیفہ تو بھی ہو سکتیے حضرت امام ابو حنیفہ تو بھی ہو سکتیے غلطی لگیے خطا لگیے اونا دا فیصلہ چھڑ دی دیکھ فیصلہ چلایا تے امام اعظم جناب محمد تا چلایا سلاللہ علیہ وسلم پیارے پائی ازی ایسے تے بھار نلکئی نیا اگر سارے امامہ دے نلو آزم نے تے صرف آمینا تے لال امام اعظم نے پائی ساڑی دعوت تے غور کر ساڑی دعوت کیے دعوت کیے دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیثہ پڑ پڑ کے رلو اہلِ حدیث دنال میں وے کھنڈے آزم کھو رہے میں مسالہ لاما فیری بولنگے اوہ اڑ دے بولو دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیثہ پڑ پڑ کے رلو اہلِ حدیث دنال پوچھا دے لائک اے اک خدا پوچھا دے لائک اے اک خدا اوہ حاج تروہ اوہ مشکل کشا اوہ حاج تروہ اوہ مشکل کشا گھوش بھیو تے دانتا بھیو گھوش بھیو تے دانتا بھیو گھوش بھیو تے دانتا بھیو کائنات پوری دا رانکھا بھیو نہیں مل دی اس تھی کوئی مثال قرآن حدیثہ پڑ پڑ کے رلو اہلِ حدیث دنال تاوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری تاوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیثہ پڑ پڑ کے رلو پڑھ کے رلو اس جیسا اے نلوہی الاغی بول دائے ہاک دے موتی رول دائے ہاک دے موتی رول دائے ہو دے آیاں دیرے مٹ گے ہویاں چانن بے مثال قرآن حدیثہ بڑھ پڑھ کے رلو اہلِ حدیث دے نال دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیثہ بڑھ پڑھ کے رلو اہلِ حدیث دے نال کوئی امامہ دی تکلید کرے کوئی امامہ دی تکلید کرے کوئی پیران دی پیادید کرے چھنو لوڑنی اینہ کارا دی چھنو لوڑنی اینہ کارا دی پیاری سنت ہے سرکارا دی چھنو لوڑنی اینہ کارا دی چھنو لوڑنی اینہ کارا دی چھنو لوڑنی اینہ کارا دی پیاری سنت ہے سرکارا دی ساڑھا مسلک جدی مل گی اللہ نلکال قرآن حدیثہ بڑھ بڑھ کے رلو اہلِ حدیث دینال دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیثہ بڑھ بڑھ کے رلو اہلِ حدیث دینال ساڑھی دعوت کیے دعوتیں توجہ کرنا ساڑھی دعوتیں کے لوگوں اگر غلطیاں تو اگر خطامہ تو پاکے او میرے محمدی ذاتیں پیغمبر تو علاوہ صحابہ نوی گال کرنا اندر مسلہ دسن اندر صحابی تو بھی خطا ہو سکتی ہے تابی تو خطا ہو سکتی ہے محدث تو خطا ہو سکتی ہے مفسر تو خطا ہو سکتی ہے امامِ مالک تو خطا ہو سکتی ہے امامِ شافی تو خطا ہو سکتی ہے امام احمد بن حنبل تو خطا ہو سکتی ہے اسے طرح من لو من لو امامِ ابو حنید فاتو ہی مسلہ دسن اندر خطا ہو سکتی ہے شکیناً ہوئی ہے ہو سکتی ہے اگر مسلہ دسن اندر دین دسن اندر خطامہ تو پاکے میرے محمدی ذاتیں صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حنبل امام اللہ دے بیٹے امام عبداللہ دی کتاب دو جلدان کتاب السنن پڑھو دے اندر حسن سنت دے نال حضرت امامِ ابو نیفا رحمت اللہ لے تو مسلہ پوچھیا گیا حضرت جی امام ابو عوانہ رحمت اللہ لے فرما دینے مسیح مسنہ دے ابھی عوانہ دے مسنن محدث حضرت امام ابو عوانہ رحمت اللہ لے فرما دینے میں کول بیٹھا ہویا حضرت امام ابو نیفا تو مسلہ پوچھیا جاند آئے حضرت جی دسو پھلاں بھی چوری اگر کو کر لے اگر کوئی بندہ پھل چوری کر دا باغ وچھ بڑیا تو پانشت مروض توڑ لے اندر تو وہ کھائی جاندہ تو حضرت فرما لگے قرآن نے کیا چوری کرنا مردو وے عورتو وے ادھے آتھ کٹو ادھے آتھ کٹے جانگے امام ابو نیفا رحمت اللہ قرآن تے پڑ لیا لیکن حدیث نہیں پڑی اپنی رائے نہ فتوہ دیتا کیونکہ قرآن سمجھ نہیں ہوں دی جب تک حدیث نہیں پڑھو گے نہیں آئے گے اور حدیث دے پرخندہ مایار جڑا باز لوکاں بنا لیا ہے جی جڑی حدیث قرآن دے خلاف آئے اسیلی منہ اے خود ساختہ اصول ہے محدثین دے اصول نہیں کوئی حدیث قرآن دے خلاف نہیں ہوں دی بندے دی اکر خلاف ہوں دی یہ اکر اور بات درہ توجہ کر اے دا بھی ایک قرآن پاک جو دلیل پیش کرنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دیکھو سوال ہو یا حضرت فرما دینے او دے آتھ کٹے جانگے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے فرما دینے حضرت امام سا دوسرا کیا دی تاکہ پھلا دی چوریتے آتھ کٹے جانگے جبکہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیثیں یہ حدیث کی تھے وہ سنن ترمدی دے اندارے میرے پیغمبر فرما دینے پھلا دی چوریتے آتھ کٹے نہیں جانگے پھلا دی چوری اگر کوئی چوری کر کے کھاندہ آتھ نہیں کٹے جانگے حد نہیں انہوں نے دا مطلب ہے نہیں کہ بوریاں پر پر کے کوئی لے دے انہوں تو پھر تازیری صدا ہوئے گی اگر کوئی پھوکے لگی یہ کھا رہے ہاتھ نہیں ہوتے کٹے کیتی چوری یہ لیکن آتھ نہیں نبی رحمت نے فرما دی تا کیوں قرآن دی وضاحت حدیث کر دی ہے لے تو بھئی اینا لنہ سیمان نزیل ایلیہ سونے پیغمبر قرآن پاک جڑا اینا توڑے والو تا رہا گیا ایدیاں وضاحت لو کانو تسی کر دے وہ حضرت امام ابو عوان رحمت اللہ لینے حضرت امام ابو عریفہ دے سامنے حدیث پیس کی تھی تے امام ابو عریفہ ایڈے صاف دل نے وہ سیولے کہیں دے میرا فتوہ کاٹ دیو نبی دا فتوہ دیکھ لاؤ امام صاحب تیان این امام صاحب جڑے فرما دینے میرے غلطی لگی خطا ہوئی خطا ہوئی غلطی لگی میرا فتوہ کاٹ دیو آمینا دا 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 دیکھ لو اور میرے پر آؤ مجھے تُسی دیا گل مل لو تے چگڑے موک نہ جاؤ چگڑا ہی نہیں رہی دا ہاں جڑی بات کر لگا سا اصول کیونکہ میں اصول درا دس سلا یہ دیا لوڑ پہنی ہے اصول بیان کی تا جان دیں جڑی حدیث قرآن دے خلاف آوے نیمن آگے پہلی گالے جڑی صحیح صند دیں نر حدیث میرے پیغمبر دی آئے وہ قرآن دے خلاف ہویا یعنی کر دی ہم دی نہیں اگر جناب کوئی بندہ سیادہ سور دے کہ نیجڑی حدیث قرآن دے خلاف آوے انہوں من یعنی جاوے گا حدیث چھوڑ دی تی جائے گی سورت ان سائے پنجمہ پارت عید دا نمبر ایک سو ایک یہ تھے اللہ پاک ارشاق فرما دے رب پلالامی اندہ قرآن شورت ان سائے پھر اللہ ارشاق فرما دے نے فرمایا جدو تجھے سفر دی اندر جدو تجھے سفر دی اندر سفر دی اندر و ایداز رب تم فی الارض فلیس علیکم جنا غور ان تک شروع من السلات ارخف تم ایفت نکم اللذین کفر امن الکافرین کانون لکم ادو مبین ایفت تیبل نیڑے کر دے رب العالمین امدہ قرآن سنی رب العالمین ارشاد فرما دے قرآن پانک دے لفظ سور نیس اید نمبر ایک سو ایک اید اللہ پانک فرما دے جدو تجھے سفر دی اندر تو انو خطر ہے دشمن دے حملہ کرن دا جے پوری نماز زہر دی پڑ دے رے اصد دی شاہ دی پڑ دے رے دے کتے دشمن ساڈے تے حملہ نہ کر دے رے رہے 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 فرما دوست مکہ مدینہ گردو نوا عرب اندر اسلام پھیل لیا اس ویلے امانے ہونہ بھی امانے اسی اپنے ملک پہ چمان چاہاں کوئی سنو کافر نماز پڑھن دے ویلے حملہ کرے گا نہیں مجموعی طورتے لاؤنا ذرا ہونہ بات پہ گھور کرنا ہون جنہیں لوگ کی سفر دے اندر نے مادے کسر پڑھ دے نے میں اونا تو سوال کرانگا ہون تے امانے قرآن تے کہ اندہ خطرے دے موقع تے تساں کسر کرنی ہے ہونہ حدیث آنے دیئے امان دے اندر بھی کسر کر لاؤ قرآن کہ اندہ خطرے دے موقع تے کرنی ہے حدیث قرآن تے خلاف آئیے عمل کیوں کیوں پڑھ دے ہو کسر کیوں سفر اندر دوگا نہ پڑھ دے ہو اہلِ حدیث یا غیر سارے پڑھن ڈے حدیث قرآن دے خلاف آئیے تے عمل کیوں اتصادہ موقع مرنا پہ گا ساڑھی دعوت قبول کرنی پہ گی عزی کے نیا جڑی رویہ سعی سند دے نال میرے قرآن دے خلاف نہیں حدیث قرآن دے خلاف نہیں ہندی حدیث قرآن دی وضاحت ہندی ہے مثلا سہی بخاری پہ چند ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ دالن ہو اے نانے میرے پیغمبر تو سوال کیتے ہیں سونے پیغمبر جی حضرت جی باتیں قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے خطرے دے موقع تے نمہ کسر سفر اندر کرے آجے ہونتے ہر پاسے امانی امانے ہونتے دشمن دا خطرہ ہی نہیں ہونہ سی دوگانہ کیوں پڑھنے یا کسر کیوں کرنے میرے پیغمبر فرما دے نے اے یا صدقات اللہ اے اللہ دی رکشت اے اللہ نے تو انہوں امان دے اندر بھی اثر کرن دی جازت دیتی ہے اور پتہ جلے آکے میرے پیغمبر دی حدیث اے قرآن دے خلاف نہیں بلکہ قرآن دی وضاحتیں کمیں وضاحتیں قرآن میں کہہ دیتا ہے خطرے دے موقعاتے بھی قصر کر لگو ہونہ اگر حدیث نے کیا بھی دے امان دے موقعاتے بھی دوسری قصر کر لگو حدیث قرآن دی وضاحت آگئی ہے اے اصول تو انہوں میں سمجھایا ہے کوئی حدیث جریس سیسنا تو ثابتو وے قرآن دے خلاف نہیں اے اصول یاد رکھنا ایتھے آکے بڑا دال آیا جانتا ہے ہون میں گھر کیتی جی کوئی تقلید کرے کوئی امامہ دی تقلید کرے کوئی پیران دی پیادید کرے ایتھے میں گھر جری کیتی تقلید دی حجوے کھو جی امامہ دی تقلید فرضے اے جی امامہ دی تقلید کسے ایک دی تقلید کر لاؤ جنہوں قرآن پاکنے کے ہے اسی تو انہوں کل امامہ نہ بھلا مانگے کسے دا امام ابو حنیفہ ہوئے گا کسے دا شافی ہوئے گا کسے دا مالک ہوئے گا کسے دا احمد بن امبل ہوئے گا تے اے لدی شو تشیدے غیر مقلدو تو اڈا گیڑا ہوئے گا توانا دے فرواز پہنی نہیں ازی کے نیا ساڑا امام ہوئے گا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونجے ناکشے ناکشے امام دی تقلید کی دید آئے حالانکہ درہ باتیں توجہ کرے آجے تقلید ترمدی پڑھ لاؤو یا اور اصول فقادیاں کے دعبان پڑھ لاؤو وہ تھے تاریف آئیے تقلید دی تاریف کی آئیے تقلید دے وے کہ امتی دی گال کشے امتی دی گال پگیر تلیل تو مننا انوں کے دینے تلیل انوں کے دینے تکلید اور قرآن نے اے دے تو مننا کر دیتا ہے قرآن کہیں دے تقلید طلب نہ کرو دلیل طلب کرو ہاں تو برہانکم ارکن تم سوادگیر جے سچے ہو تے دلیل لے آؤ قرآن نہیں کہیں دے تقلید لے آؤ قرآن کہیں دے سچے ہو دلیل لے آؤ دلیل لے آؤ آج ساڑی دعوت عزید کے نیادرہ تے مام ابو نیفا رحمت اللہ لے بڑے اچھے انسان دے بڑے نیک بندے نے لے کر اینا تو دین دستان دے اندر جتے دین قرآن پاک دے حوالے تو بغیر حدیث تے حوالے تو بغیر کو مسئلہ دستان اگر اتھے گلتی لگے تھے اگر اتھے گلتی لگے تھے اینا دی گلتی نو دین نہ بڑھاؤ بلکہ دین بڑھانے تے آمینہ دے لال دے فرمو دا تے فیصلے ہنو بڑھاؤ کیونکہ انا دی بات حرف آخر بات ہے انا دی بات سپریم لائے انا دی بات حرف آخر ہے انا دی بات حرف آخر ہے انا بات ترہ توجہ کر دے رایا جے حرف آخر دی بات سے آپ باقی میں کریا کر دے نے سنت تر مذیبے چند ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انا دے سامنے کے بندے نے چھیکیا تے چھیکن تو بات کی کہند ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آخری فیصلہ نہیں شمدیا بلکہ عوضی عوضی تردید کر دے نے فرما دے نے ہاں لیسا ہاں قضا اللہ عنہ رسول اللہ شانوت نبی پاک نے اس طرح نہیں سکھایا شانوت نبی پاک نے دسے ہیں جے تو بندہ چھیکے اس ویلے الحمدللہ کوئے الحمدللہ اللہ کوئے اور غلطے دلہ توجہ کرے آجے والسلام علی رسول اللہ دے لفظ حدیث جو ثابت نے شریعت جو ثابت نے لیکن چھیکن تو بات انا دا ٹکانہ نہیں چھیکن تو بات انا دا موقع نہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس بندے نو سبق دیتا اللہ دے بندے شریعت اندر کوئے کام نوامی نہیں کرنا کسے کندہ ٹکانہ نہیں بدلنا ساڑے واسطے تیرا عمر حرف آخر نہیں تیرا فیصلہ سپریم لا نہیں بلکہ ساڑے واسطے فیصلہ سپریم لا آمینہ دے لاغ دے اچھی تیری گھر چھٹاں گے آمینہ دے لاغ دی کالم منہ گے آج موقع شہابیان دا آج دعوت شہابیان دی اے ہوئی دعوت آج دے اہلِ حدیث وحابیان دی اے ہوئی دعوت ہے اور بات نہ توجہ فرما دے جایا جے ڈال کر رہے ہیں سنجھے فیصلے دیتے بار نہ اگر کوئی سہو رہے ہیں امامہ تو بڑا امام ہے جدا فیصلہ ساریاں تو بڑا ہے او کیڑے او آمینہ دے لاغ دے اگر میرے پیغمبر نو پیش امام دے لے حالا امام دیکھے آجائے یہ قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے قرآن نے بیان کر دیتا ہے فائدہ کن تفیغم فا اکم تلہم السلاح چھونیاں جی تھے تجھے موجود وہ وہ تھے اے نبی مامہ تجھا آپ کرانی ہے آپ نے مات پڑانی ہے تجھا آپ نے مات پڑانی ہے اور میرے پیغمبر اگر پیش امام دے حوالے نار پیش امام پیش امام دے حوالے دے نار اگر میرے پیغمبر دیمام مگروے کھیاں جائے سب تو آزمیں کہ نبی پاندے ہو دیا کوئی مسلطیں گھلو سکتا صحیح بخاری کتاب السلاح چاند ہے بڑی عمر بن آوف ملیچ سیاہ بادی نہ آپسے لڑائی ہو گئی ہتاکہ انا پتھر بھی ایک دجھے نمارے روڑے چھکے مارے نبی علیہ السلام نے پتا چل گیا آپ انا دی سنو کران وستے گئے زہر دی نماز تو بعد اثر دی نماز دا ٹیم ہو گیا آپ سنو کرا کے تیزی تیزی آرے نے لیکن آپ دی تشریف آوری تو پہلے نماز اثر دا ٹیم ہو گیا آزان ہو گئی لوگ جمع ہو گئے نبی پاک دا شریف نہیں لے آئے پسوے لے کو موبائل دا یا ٹیلی فون دا دورنی کے رابطہ ہو جائے حضرت بلال ابو بکر صدیق نو کہندے نے اگر تشینی مارک پڑا ہوتے ماں اقامت کہندے ماں حضرت ابو بکر مشلے تے کھلو گئے نے حضرت بلال نے اقامت کہندی تیتے ابو بکر تکبیر تحریمہ کہندے نے اللہ اللہ اکبر تے نبی پاک بھی تشریف لے آئے آپ صفان دے وچوں گزر دے گزر دے پہلی سابر گئے تے صحابہ اکرام نے نہ کھنگو ارنا شروع کر دا کھنگو ارنا شروع کی تا ابو بکر نو پتا لگ گئے کو خبر ہو دے اممہ جی احشا صدیقہ فرما دیا نے میرے ابو دی عادت تھی جدو نماز پڑھ دے پڑھان دے سنے نے خشون کے سیڑا دا انہوں نے خیال ہی نہیں سی ہوتا یہ نیت توجہ نہ نماز جدو اگلی سابتیں چڑے گئے تھے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سے ابا نے کھنگو ریا حضرت ابو بکر نو سمن آئیے ابو بکر پچھے اٹھن لگے میرے پیغمبر نے اشارہ کر کے فرمایا اپنی جگہ تے کیم رہے ابو بکر نے اتھو بلند کی تے اللہ تیرا شکر تیرے نبی نے اپنی موجود ہی اندر منو مسلح تے کھلون دی ڈازت دے دیتی لیکن اے دے باوجود ابو بکر پچھے آگئے آپ نے نماز بڑھائی سلام تو باگ اکتے سیابا نو تعلیم دیتی جدوں کو گل امام نو یاد کرانی ہو دیکھنگو اونا کھنگا آرنا نہیں بلکہ کی کہنے ہیں اوڑ دے کہہ دیو کی کہنے ہیں سبحان اللہ اے کہہ کے یاد کرانا ہے امام نو اور تاں آواز نا کڈن اور تاں پوٹھے آتو تے آت مار پوٹھے دے اللہ اکبر تے نار میرے پیغمبر فرما دینے پیارے ابو بکر تینوں میں شارہ کی دازی اپنے مسلح تے کیمبرہ نے ماد پڑا حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ ہوتا ان لو کے دینے سونے پیغمبر جی جی تے تُسی ہو وہ ابو کا فادے بیٹے دی جُرد کیے دوڑے اگے کھڑا ہو جائے وَا اِذَا كُمْ تَفِيهِ مَا فَا اَقَمْ تَا لَهُمُ الشَّلَا تَفِيهِ مَا فَا اَقَمْ سی اپا لوگ کندے رہنما امام نے لیکن سونے آن تُو امامِ آزمِ جِتھے امامِ آزم ہوئے وہ تھے کسے چھوٹے امام نوں مسلح تے کھلوں بھی اجازت نہیں امامِ آزم ہی نماز پڑھائے گا یہ تے گھر سے آبا بھی جس ویلے میراجوں یا تے میرے نبی بیت المقدس مشہور واقعات بیت المقدس پہنچے بیت المقدس اللہ نے اپنی قدرتِ کاملہ دے نال انبیاء علیم السلام نہ ہوتھے پوچھایا میرا رب جامدہ جنہیں پوچھایا یہ تے کہین پر ایک خالا گیا نبی زندہ سنت آئیں گے نا زندہ سنت آئیں گے نا نبی باگ نے ویکھے نے پیچان کی تی ہے زندہ سنت آئیں گے نا انتے سینس نے مسئلے سمجھانے بڑے سوکھے کر دیتے ہیں تو اڑے خبے کیا دے اندر حافظ ابو سفیان صاحب کمپیوٹر نیٹ آن کر کے بھیجاں کیمرہ آن کر کے ادھر لہور میں بھیجاں کیمرہ آن کر کے ہے انہیں اے نظر آ رہے ٹھوadura میں انا نظر آ رہے Woo میری protagon ہیں آver north سن رہے ہیں میں انہیوں سن رہے ہیں اشارہ تھا انہی سکریم تھے میرے میری سکریم تھے انہیوں انہیں گل ذرابتے آنا سنو تو میرے والوے کھو یار اللہ توڑا پڑھا کرے میرے والوے کھو میرے والوے ہوت میرے والوے اور میں توڑے اہم مسئلہ سمجھان لگا گل نہ کر دیا کر دیا نا میرے کر دیا نے دو چاہ مانو بنا لیا دیا تو میں کیا دھوکی کرنی ہاں جے کہ تُس ہی پی لوں تے کہ تُوڑا مہمانی ہے تُوڑا گلان کرنی ہے کونوں پہ آ دے ہو تو میں کہاں گا آفرد ابو سبیان صاحب اچھا ہے پی آ جائے پی لنگے نا حد کر چھلی جائے اللہ دے بندیوں زندہ نے مردے نے کدھی گلان کیتے گا بولو ہوں مردہ کدھی اتھلان دے مردہ کدھی اکھان دے شارے کرتا یہ دسارے ابن شارے بھی کرن دے آتھوی لان دے کدھی سجے کدھی خطبے ہوں دے میرے نہ بولن بھی دے چاہ میں نے پیانی پی لنگے نا حد کر چھلی جواب کی ہو جا دیں سوچ کے جواب دے اوہ زندہ نے چاہ پی لنگے نا اوہ میرے نبی زندہ گئے بیت المقدس نبی پاک گئے زندہ ایک اللہ تو انہوں سمجھان واسطے کیتیاں جان دیا توڑے مزاق واسطے نہیں کیتیاں جان دیا یہ مثالان تو انہوں سمجھان واسطے دیتیاں جان دیا انہوں درہا غلطے غور کرنا کیونکہ کہ یاد تو مجبور ہوں دے انہوں نے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کھو گال وقت ہی ہو گڑ دی ہوں دی انہوں درہا غلطے غور کرے آجے نبی پاک کر اسلام زندہ گے بیت المقدس تے میرے پیغمبر نو دودھا پہ آلہ پیش کر دیتا گیا حضرت نے دودھا پہ آلہ نوش فرمایا جے دوسرے پیغمبر بھی زندہ گے نے وہ بھی مہمان نے انہوں دودھا پہ آلہ پیش کر دیتا گیا آجے بھی پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئیے کہ نہیں اچھا مولی صاحب پھر وہ نبی زندہ نہیں جانا نہیں ہاں میں کہنا نہیں قرآن دیس کہا رہا نہیں انہوں نے جسم اپنیاں قبرہ میں چرام فرمانے روح اب جنت فردوس بچھنے جو حضرت فاطمہ نے کیا سی یا آباتا من جمنات الفردوس معوان ابو جان آپ تو وہ شخصیت ہیں جن جو جنت فردوس میں ٹکانا کیے ہوئے ہیں انہیں اتنی سی آنکھیں آن کہ میرے ابو میرے کہا رہا ہے تیرا جلوس بہتر ہے حضرت فاطمہ نے بہت ہی معبت ترے جلوس نہ شنیئے زیمن انگال آئی تفصیل تے کسے لفیر کرانگا نا انشاءاللہ بیان ہون جڑی میں بات ارض کرنا چا ناما جی میں بندے دی سینس بندہ کی تے رہے انہوں شوکتے کر دیں دیئے تے میرے اللہ دی قدرت لیا پیانو اپنی قدرت دینا اللہ نے لیا دا انہوں تھے گا لاغیے امامت دی بات آئیے آج اے نادی امامت گیڑا کر آئے گا حضرت جبریل نے میرے آکانو آسا بادو تو پکڑیا رہ پاہوں پکڑ جبریل نے اگے چا کیتا جبریل نے پھر سونا سخن سی لیتا پاہوں پکڑ آکانو اگے چا کیتا عرض کی تی اے پیغمبر خدا دے تیرائی حق کے دو رکھتا پڑا دے تو جتھے بھی ہوئے اے ہوئی نہیں سکدا تیرے اگے کوئی اے کھلوئی نہیں سکدا جتھے آمینہ دے لال خون او تھے میرے آنکھاں دے سمنے مسلے تھے کوئی نبی بھی نہیں کھلوئے گا وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَّةَ يَحْدُونَا بے عمرِ نَا اچھا سارے نبیانو اپنے عزم دے نار عمر دے نار اچھا امام بنایا لوگان دی رہنمائی کر دے رے سارے نبی امام نے لیکن جتھے امام آزمیں کسے نبی نو مسلے تھے کھلوئے گی اجازت نہیں سارے سیابا ہی تائد دے امام نے جتھے امام آزمیں وہ تھے کسے سیابی نو مسلے تھے کھلوئے گی اجازت نہیں پتا چلیا پیش نماغ دے حوالے دے نار اگر امام آزمیں آمینہ دا لال آجے میں دو واسطے آنے لگا لکیتی ہے مانے میں کر رہے ہاں نا تو آڈے سامنے تیسرا مانا اور آئی دا سوٹر آجے سوٹر آجے راہی دا راہ جڑا دیواراں بڑھاندہ ہے کی بڑھانا کی انہیں کو رکھے ہوندہ ہے پنجابی بے چھے سوٹر عربی بے چھے امام کیوں انہوں مان کیا گیا ایدنا دیوار دی سید امام لوگان دے دین لوگانو انہ دے دین دی سید دستے نے آجے سدہ دی اور جنہیں ہی میرے پہن جنہیں لوکانے لوکان دی رہنمائی کی تیئے اے نا سارے آن دے بھی چھو رہنمائی کرنو والے اگر کو آزم نے تے کون نے آمینہ دے لال محمد سل اللہ علیہ وسلم رہنمائی دیتے بارنا حضرت ابو بکر شدیق داکہ اور ذرا سنے آجے ابو بکر رضی اللہ نے فرما دینے آپ فرما دینے لوگو اگر میں سونے پیغمبر دے فرما تو ایک قدمی آگے پیچھے ہماتے میں میں مضمون چھو ہے تے پھر کدھی آیا تے پھر امام اعظم انشاءاللہ تفصیل نارز کرانے چھبی اکتوبر نو بھائی ہے عظمت سحابہ کانفرس ہو رہی ہے ام بھی پہر سال دے اندر اوٹھے حباب ساتھی پر تشریف لے جایا جے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم